ایک سیکرٹ شیئر کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پرائیوٹ کمپنیز خواتین سے ایک ایسا ٹیکس حصول کر رہی ہے جسے خواتین کئی دہائیوں سے باہوشی ادھار کرتی آ رہی ہیں جس ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو پنک ٹیکس کہتے ہیں نام سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹیکس کا تعلق خواتین سے ہے پنک ٹیکس دراصل کوئی ڈائریک ٹیکس نہیں ہوتا جو عام طور پر گورمنٹ کو پے کیا جاتا ہے بلکہ یہ ایک انڈائریک ٹیکس ہے جو ان پروڈکس پر لگایا جاتا ہے جس صرف خواتین کے استعمال کے پروڈکس ہوتے ہیں جیسے کہ فیشل کریمز، سینیٹری نپکنز، مرینڈڈ کپڑے وغیرہ مثال کے طور پر مردوں اور خواتین دونوں کی ریزرز سیم مٹریرل سے بنا جاتے ہیں مگر دونوں کی ریٹیل پرائس میں کافی فرق ہوتا ہے فیمیل ریزرز کی پیکجنگ اور ڈیزائن کو اٹریکٹیو بنا کر ان سے اضافی پیسے وصول کیا جاتے ہیں اور یہی پنک ٹیکس کلاتا ہے یہ تو بات ہوئی پروڈکس کی اب اگر سرویسز کا جائزہ لیں تو میل اور فیمیل بیوٹی سلونز سرے فیرست ہیں جہاں مردوں کو ایک ہیر کٹ اور دوسری سرویسز ملا کے آٹھ سو چارج کیا جاتا ہے وہیں خواتین سے صرف ایک ہیر ٹٹ کے دو ہزار وصول کر لیا جاتے ہیں ہی نائنسافی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ نائنسافی کیوں ہیں اس کے پیچھے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ کہ خواتین فیمنین پروڈکس بنانے والی کمپنیز کی ایڈوٹائزنگ اور مارکٹنگ سے متاثر ہو کر مہنگے پروڈکس خریدنے پر راضی ہو جاتی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ان پروڈکس کو خواتین کے خوبصورت لگنے کی خواہش کے مطابق ایسے پیش کیا جاتا ہے جس سے ان کے اندر ایک سینس آف ارجنسی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے لیے یہ پروڈکس یوز کرنا کتنا فائدہ مند ہے اور ساتھ میں یہ رسک بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ پروڈکس نہ خریدے گئے تو خوبصورت لگنے کا خواب پورا نہیں کیا جا سکتا خواتین کی اس نفسیات کو مینپلیٹ کر دی مہنگے پروڈکس آسانی سے سیل کر دیا جاتے ہیں ایکسپریس ریبیون کے ایک آرٹیکل The Curse of Pink میں ایک ایف ایف ایم سی جی نمائدے نے یہ بتا ہے کہ پاکستان میں پینک ٹیکس راج کرتا ہے ہول سیلرز انڈسٹریل پرائز کا بہانہ لے کر ان پروڈکس کو مہنگے داموں میں بیشتے ہیں اکثر اور بیشتر یہ قیمت صرف دس روپے سے پچیس روپے کے درمیان ہوتی ہے لیکن قیمتوں میں یہی معمولی اضافہ لانگ ٹم میں خواتین کے لیے لاکھوں کے نقصان کا بائز بنتی ہے اس کے علاوہ دوسری ورڈی وجہ ہماری پیٹریارکل سوسائیٹی کو کہا جا سکتا ہے ایسی سوسائیٹی جہاں پر خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کم تر سمجھا جائے وہاں پر عورت ایساس کم تری کا شکار ہو جاتی ہے اور اس جدوجہد میں لگ جاتی ہے کہ ان کو مردوں کے برابر یا ان سے زیادہ اہمیت دی جائے خواتین کی اسی سوچ سے بڑی بڑی کمپنیز فائدہ اٹھاتی ہیں اور انفریٹر پر اپنے پروڈکس کو اس طرح بیجتی ہیں کہ خواتین زیادہ سپیشل ویل کریں اکثر آپ نے دکانداروں کو سعودے بازی کرتے سنا ہوگا باجی یہ خاص آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ آیا ہے یہ جملہ خواتین کی نفسیات کو ٹارگٹ کرتا ہے جس سے وہ مہنگے پروڈکس خوشی سے خریدنے پر راضی ہو جاتی ہیں فنک ٹیکس صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں راج کرتا ہے خاص طور پر ویسٹرن گرنٹریز میں لیکن اس کے نتائج کا مقابلہ پاکستان سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ویسٹرن سوسائٹیز کے خواتین زیادہ در انڈپینڈنٹ اور سیلس سسٹینبل ہوتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ پرائز پی کرنا کوئی مسئلہ نہیں بنیسوز پاکستان کے جس کی پچیس پرچن سے بھی کم خواتین ملازمت کرتی یا سیلف انڈپینڈنٹ ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آج سے آپ اس پوشیدہ ٹیکس سے آگا ہو چکے ہیں اب تک کن پروڈکس پر پنک ٹیکس ادا کرتے رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگا کریں اور پنک ٹیکس کے بارے میں مزید جانے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر ضرور کلک کریں اور مزید ایسی انفرمیٹیف ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل نیش پرسپیکٹیف کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ